السلام علیکم ایبیوان امید آپ سب خیریت سے ہوں گے today we have with us Dr. Sanah Rahman who is an obstetrics and gynecology specialist اور آج ہمیں awareness دیں گی about anemia and pregnancy جی ڈاکٹر السلام علیکم میرا نام Dr. Sanah Rahman ہے آج میں آپ کو حملہ عورتوں میں خون کی کمی کے مسائل کے بارے میں کچھ اگاہی دینا چاہتی ہوں جسے ہم اپنی زبان میں anemia and pregnancy کہتے ہیں یہ حالکہ بہت ہی اہم topic ہے لیکن بہت حد تک نازنداز کیا جاتا ہے ہماری عورتوں میں تقریباً 50% عورتوں میں خون کی کمی ہوتی ہے جو زیادہ تر فلات کی کمی کے باعث ہوتی ہیں یہ زیادہ تر غذایت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ پہلے ہی سے ہماری عورتیں اپنی غذا پر توجہ نہیں دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ کمی پیش آتی ہے اب اس خون کی کمی کی وجہ سے کا اثر جو ہے وہ ان کے اپر اپنے اپر اور ان کے بچے پہ دونوں پہ پڑھ سکتا ہے ان کو ساس لینے میں تکلیف ہوتی ہے بچہ جلدی پیدا ہو سکتا ہے اس کی بڑھوار میں پرابلمز ہو سکتی ہیں بعد میں خون چھوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور بچے میں بھی anemia یا خون کی کمی آ سکتی ہے زیادہ تر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں ایک تو اپنی اچھی غذایت نہیں لیتی ہیں اور اس کے علاوہ اپنی دوائیوں کا استعمال بروقت نہیں کرتی ہیں اور ساتھی ساتھ پان گھٹکا چھالیاں جو ایک بہت ہی important چیز ہے جو ہماری لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے خون کی بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے اب اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ساری خواتینوں کو چاہیے کہ عاملہ عورتوں کو کہ وہ جا کر بروقت اپنا نام اسپطال میں لکھوائیں بروقت اپنی دوائیاں لیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اپنا خون کا ٹیسٹ کروائیں اور ساتھی ساتھ اپنا علاج بروقت کریں اس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت بہتر رہے گی اور آنے والے مسائل سے ہم بروقت مقابلہ کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتوں سے فائدہ حاصل ہوگا اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ